مولانا حمزہ علی قادری صاحب حضرت السلام علیکم اسلام علیکم جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے صادق نقشبندی صاحب السلام علیکم نوجوان علماء اکرام دیکھ کے نہ یقین کیجئے دل بہت بڑا ہو جاتا ہے اور ہم انتظار میں ہیں انشاءاللہ مولانا حسین مسعودی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں ضرور جوائن کریں گے حضرت اگر آپ اجازت دے تو آپ سے بات کو شروع کرلوں ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے یا اسے ہدایت دینی ہے یا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے تو ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے میرے پاس تائم کم رہ جائے گا آپ برادہ بولیں گے میرا آپ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے آپ نے جتنی ماں باتیں کی نا نفس اور عقل اور گھما پر آگے دکھا میں اس سے بلکل متفق نہیں ہوں مجھے حسول برکت کے لئے دروشی پڑھنے دیجئے اللہ علیہ وسلم و سلیم بارک اللہ سیدنا محمد محمد فی ذاتہی و علیہن فی درجاتی و فاطمتن فی تطہراتی حسنن فی صفاتی شہیدن فی تجلیاتی زین العابدین فی لباداتی باقینا فی العلوم الولین والا آخرین سلحانا صادقا فی اقوالی قازمان فی الغیز متمکینا فی مقام الرضا تقیا و نقیا فی کل حال اسخریا فی غضباتی و مہدیا الی سرعتا استقیم اللہ راہ دائد تو انی سے ملے گی بے چھتا اور حضا Аحضاء تمام کائنات قلاصع مضاہی میں تمام مضاہی میں قلاصع اسلام ہے اور تمام اسلام کا خلاصع قرآن ہے اور تمام قرآن میں قلاصع سورہ فاتحہ ہے اور تمام سورہ فاتحہ قلاصع اہدین السراط والمسلقیم اور حضرت مستقیم میں راستہ پہلے نہیں ہے ہدایت پہلے راستہ پہلے نہیں ہے ہدایت پہلے ہدایت ہوگی تو راستہ ہوگا اور حضرت مستقیم کوئی راستہ نہیں ہے یہ ایک مثال ہے انہیں ان کے آمار کی پہلے بھی رصیب فرما دن پر تُو نے نعمت نازف فرمائی امام حضرت مستقیم رضی اللہ تعالیٰ و انہوں نے کہا علیہ السلام کے جو چاہے کہیں اللہ اکبر سچائی سے کہیں اللہ اکبر ان سے امام عضی اللہ تعالیٰ و انہوں نے پوچھا کہ ابا جان تو سب کل لوگ تو اللہ ہی نہیں بنایا ہے تو پھر ہوگا کیا اچھے لوگ برے لوگ ہدایت آفتہ گمراہ تو سب اللہ کے بنائیے لوگ ہیں ہوگا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے علم شریف سوہ فاتحہ نہیں پڑھی اس میں تین گروہ نہیں بتائے گئے ہاں میں شک سرات اللہ امت علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم ولدوالیم کچھ وہ لوگ ہیں جو انام یافتہ ہیں کچھ وہ ہیں جن پہ غضب نازل گوا اور کچھ وہ ہیں جو گمراہ ہیں اب وہ گمراہ نصارہ ہوں اور غضب جن پہ وہ یہود ہوں لیکن انامت علیہم لوگ کون ہیں انام اللہ علیہم من عربین و صدیقین و صدیقین و صالحین جو انام یافتہ لوگ ہیں وہ انبیاء علیہم سلام ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں اور یہ صالحین کا صلح صلح قیامت تک جاری رہے گا اور جس کو جو کچھ ملتا ہے صحبت سے ملتا ہے آج یہ ماشاءاللہ اب بابو سما رحمتیں برس رہی ہیں اور سب سے دروازہ جو اس مہینے سے وہ بابو غیان ہے جس سے روزے اوپر جاتی ہیں تو ہمارا اس میں شامل ہونا خدا کرے لیے ہمارے لیے اور بہتر ادایتی آفتہ لوگوں میں ہونے کی سبیل بن جائے تو میری اور آپ کی ضرورت کونسا کیمرہ ہے بھائی سر یہ سامنے آپ کے لائٹ کیوں نہیں جل رہی اندھیرے میں کام چلا رہی ہے لائٹ خراب ہے اس کیوں پر حضرت راہی ادایت کی دیئے پہلے نور پھر کتاب پہلے نور پھر راستہ سب سے پہلے اللہ نے نور بنایا اور حضور کو بنایا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں میں بہت کم جانتا ہوں مجھ تک تو سے اس کا نام پہنچیں ہماری انتہا معرفت کی در مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پر اولیاء ہیں جن کے ذریعے ان کے بات اس کے بات تو بڑی بات ہدایت جو ہے میری اور آپ کی ضرورت آپ کی آپ کی آپ کی سب کی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے گائیڈنس اپٹو رائٹ پاس ہدایت میری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالی نے جو سب سے پہلے نور خلق فرمایا وہی اقل اول ہیں وہی حادی اول ہیں وہ اول ہیں تمام معنوں میں مخلوق ہوتے ہوئے اللہ اللہ ہے حضور حضور ہیں لیکن یہ تمام نفس کو عقل کو جو بھی ہدایت ملے گی حضور سے ملے گی جو حضور سے قریب ہوگا جتنا قریب ہوگا اس سے اتنی ہدایت ہوگا اور آپ کو بھی اگر چاہیے ہدایت تو اس زمانے میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے بے شک با 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 خوبصور حدایت اگر اچھی چاہیے تو صحبت آپ کی طرف اس سوال کو ایک اور امدازہ کھتا ہے حضرت ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں دل و جان سے کہ ہدایت جو ہے وہ نبی پاک کے راستے کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی جو ہدایت یافتہ ہیں وہی ہیں تو اگر اس بات کو یوں ہی سمجھ لیا جائے تو کیا دنیا میں صرف وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے جو کہ مسلمان ہوں گے یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقی خلق بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو ہدایت نہیں دی کیا اس کے علاوہ کوئی ہدایت پر نہیں ہو سکتا اصل میں بلان بھائی آپ کا جو سوال ہیں بڑا دلچسپ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہر بندہ ہدایت کی تلاش کے لیے جستجو رکھتا ہے اور خواہش رکھتا ہے اس لیے کہ عالم اروح میں جب اللہ رب ذوالجلال نے یہ سوال فرمایا فرمایا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو یہ سوال تمام جو ہے وہ عالم سے تمام انسانوں سے سوال تھا تو اس میں سب نے جب آپ میں فرمایا قالو بلا جس کے اندر مسلمان نے بھی کہا جس کے اندر جو ہے وہ کافر نے بھی کہا مگر سوفیہ فرما تھے سب سے پہلے یہ سوال کا جواب دینے والی ذات میرے آقا کی ذات تھی اور آقا علیہ السلام یہ وہ آپ نے گمان سے کہہ رہے ہیں یا کسی روایت سے کہہ رہے ہیں یہ سوفیہ کرام جن سے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہدایت کا سرچشمہ ذات مصطفی ہے اور ان تک پہنچنے کے لئے ہمارے لئے سوفیہ کرام ہے تو اب جو ہے سب سے پہلے جو destو بربکم کا جواب جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے دیا اس کے بعد جو ان کے قریب جو تھے انہوں نے جواب دیا جنہوں نے جواب دیا سوفیہ فرماتے ان کو مقام نبوت پر پر فائز فرمایا اس کے بعد جو ان سے جو اس سے تھوڑا سے دور تھے انہوں نے قабатہ علیہ السلام تو اللہ ربی ذعال جلال نے ان کو مقام جو ہے وہ سوفیت سے جو ہے اولیاء اللہ سے ان کو نماز آ اس کے بعد جو ان سے تھوڑے دور تھے وہ علامہ تھے انہوں نے قالو بلا کہا اور جو آخر میں جو تھے آخر میں تھے وہ جو کافر تھے انہوں نے بھی قالو بلا کہا تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ راہِ ہدایت کے متلاشی تو سب ہی ہیں کافر بھی ہے ہندو بھی ہے سب کے سب ہیں مگر یہ کہ سب نے نظریہ اپنا اپنا بنا لیا کسی نے جو ہے وہ سورج کو کی طرف رغبت کر کے اور کہا کہ یہ جو ہے وہ سارے عالم کو روشن کر رہا ہے یہی خدا ہے کسی نے جو ہے کسی اور کو کسی نے بتوں کو اصل جو مرجع اور مقصد جو ہے وہ ذاتِ مصطفی ہے ان کو جس نے پہچانا وہی حقیقت میں جو ہے وہ وہی راہِ ہدایت کے بایا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے مگر ایک بات ہے ایمان کا حصہ ہے اس سے پہلے جو جو انبیاء کرام تشریف لے کر آئے اور جو جو انبیاء کرام جو تشریف لے کر آئے وہ سب ہدایت کا راستہ لے کر آئے اور ہدایت کا پہلا جو تھا وہ میان انبیاء کرام میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں کم اوپیش آجی صاحب آپ کی یہ بات میں سوٹی کاٹریم باکٹنیو کریں گے کالرز ہمارے ساتھ ساتھ ہیں تاکہ وہ کافی دیسے بیٹ کریں وہ بیچارے بات کریں لیکن مینوائل حسین علامہ حسین مسعودی صاحب بھی ہمارے پاس یہاں پہ تشریف فرماد چکے ہیں اسلام علیکم علامہ صاحب علیکم تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے جی والیکم سلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں میں ناظرناؤنسر محمد علی حیدرباد سے بات کر رہا ہوں ملک راجہ اسماعیل صاحب کے رہائش گاہ سے ناظرناؤنسر محمد علی حیدرباد سے بات کر رہا ہوں محمد علی صاحب حکم فرمائیے جی جی ہاں ماشاءاللہ سما ٹی وی پر سب سے پہلے تو مبارک بات کہ آپ آپ بہت بہترین گفتگو ہدایت کے پائنٹ ایوو سے کر رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ بھی علامہ صاحب نے ہدایت کے حوالے سے بہت اچھی تفصیل سے بات کی میں ایک چیز یہ کرنا چاہ رہا ہوں جیسے قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا کہ ہدایت پر وہ لوگ ہیں جن کو رب کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے سب سے پہلے تو وہ لوگ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں رب ہدایت دے دیتا ہے اور ہدایت کس شیپ میں کس صورت میں پریکٹیکلی بندے تک پہنچتی ہے جو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے رب یقیناً وہ بے خوف ہو جاتا ہے جیسے اولیاء اللہ کے بارے میں آیا اولائی خبردار جو اللہ کے ولی نہ خوف ہے نہ غم ہے تو ہدایت کس صورت میں بندے تک پہنچتی ہے ہدایت کس طرح سے آتی ہے آپ کا سوال پہنچ کے ادلے کالوں سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم بھائی جی اسلام جناب آواز بڑھا دیجے پیس کالر کی اسلام علیکم جی جی حلوہ اسلام علیکم جناب یا علی کیا اس میں گرامی اور کیا سوال آپ کا جی میں زین بات کروں راول پنیسی کیسے ہیں بیٹا کیا سوال آپ کا میرا دو سوال ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے علماء آتے ہیں روز بکر میں آپ کا روز فوران پھالو کرتا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح عورت کا آپ کے سامنے بیٹھ کے میک اپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے بیٹھ یہ بات کرنے تو میں کیونکہ اس کا جواب بڑا تفصیل سے دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ پہلے سوال کا جواب دیتی یا میں پہلے دوسرے کا جواب دیتا ہوں یہ ہے کہ یا تو میں جو جواب مکمل کرنے تھا میں پہلے دوسرے دوست کا بھائی کا جواب دیتا ہوں حضرت حضور اکترم غور فرمائیے کہ نبی پاک نے ایک دن رکھا ہوا تا خواتین سے بات کرنے کا ایک بات یہ تبلیغ ہے اور یہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں اور جیسے بھی آتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں بے شکل وہ لوگوں کی شکلیں دیکھ کے ان کی اوپر اپنی رائے نہیں رکھ رہے جب اللہ تعالی کوئی حکم فرماتا ہے تو آپ کو بھی آنکھیں جھکانے کے ان احکامات میں سے ایک حکم ہے کتنا ہی اچھا ہو کہ فرض کیجے کہ میں گناہ میں ہی ملوث ہوں فرض کیجے تو آپ میری ہدایت فرما دیجئے اگر آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ حیاء کے پردے سے بالا ہو رہی ہے تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیجئے لیکن مجھے امانداری سے بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھے کہ کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کیونکہ ہم دین میں سب بہن بھائی ہیں آپ کسی بہن اور بیٹی کے بارے میں یوں آکے توقیر کی کمی کریں صرف اپنے اس خیال کی خاطر جو کہ آدھا بیمار ہے خدا کے واسطے اس ملک میں اگر کوئی چیز آسانی سے علماء لوگ دے رہے ہیں ہمیں تو ہمیں سیکھنے دیجئے ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ہی سیکھا ہے اور اگر یہ بچیاں ہماری نہیں سیکھیں گی تو ہماری اولادیں آگے کس طرح کی نکلیں گے اور بلال بھئی اگر کوئی چیز اچھی کی جائے تو خدا کے لئے اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں آپ گر یا کہ علم میں کوئی نقص اگر نکلے میرے سوال میں کوئی نقص نکلے میری بات میں کوئی نقص نکلے تو مجھے ضرور بتائیے لیکن اگر کوئی چیز ہم اچھی کر رہے ہیں تو اس میں خدا کے لئے ایسے بسکرد مرک کیجئے یہ علماء اکرام اسی لئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے نقص کو ٹھیک کریں اور میں اسی لئے بیٹھ ہوں کہ میں آپ کے سوال لے کے یہاں تک پہنچا ہوں میں کوئی علماء نہیں ہوں میں آپ ہی میں سے آپ ہی کے گھر سے آپ ہی کی بہنوں میں سے اٹھ کر آئیں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ کو ہدایت دے ہم رہے ہدایت کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہوگی کہ یہ ہدایتی آفتہ ہے اچھا دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلا جو آپ سوال فرما رہے تھے کہ آپ کا پہلا سوال کیا تھا ماشاءاللہ میں میرز کہتا تھا کہ وہ جو ہدایت ہے کیا یہ مسلمانوں کے لئے ہی وقف ہے یا اس سے باہر کا کس طرح بھی ہو سکتا ہے دیکھیں سکسے بڑی بات یہ ہے کہ ہر نبی کا جو بھی کوئی پیروکار ہوگا وہ نبی اس کو ہدایت کی طرف لے کر آئے گا اور اس نبی کی وہ پیروی پر چلے گا مگر جب آفتہ آ جائے تو اب ستانوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب جب آفتہ بے ختم نبوت جب جلوہ فرما ہو گئے تو اب تمام جو ہے انبیاء کرام کے پیروکاروں کو اب ان کی اتباع کرنی ہوگی اور ان کی اتباع کرے گا تو پھر اس صورت میں وہ ہدایت دیافتہ ہوگا اور ان کو چھوڑ کر اگر وہ اپنے نبی کی پیروی میں لگ جائے اور ان کا انکار کرے تو اس صورت میں وہ ہدایت دیافتہ نہیں ہوگا بڑا اچھا پیغام پہنچ گیا دوسری بات یہاں بڑا عرض کروں گا کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں میں کعبہ جاؤں گا کعبہ کا تواف کروں گا کعبہ کے چکر لگاؤں گا اور میں جو ہوں جو اللہ والا ہو جاؤں گا تو کعبہ کا چکر ابو جہل بھی لگاتا تھا ابو لہب بھی لگاتا تھا ادبہ شعبہ بھی لگاتا تھا وہ کعبہ والا تھا اللہ والا لگاتا تھا جو رسول اللہ والا ہوا وہی اللہ والا ہوا جس نے نبی کو نہیں مانا وہ کلمہ سیدھا پڑے یا الٹا پڑے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے حضرت یہ جو اس بچے نے بات پوچھی یا صرف یہی بات کافی ہوگی کہ نبی کو میں فالو کرتا ہوں اور میں یہ کلیم کرلوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وهو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و علی التوحرین و صحابہ المتخبین دیکھیں موضوع ماشاءاللہ سے جو اپنی جگہ ایک مکمل ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو دنیا میں آنے سے پہلے تو ہر انسان ہدایت یافتہ تھا اس کی وحدانیت اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا اور بعد از قیامت بھی جب ہم اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جائیں گے تب بھی انسان اقرار ہوگا اس کو ہدایت تو مل جائے گی کہ جس ہدایت کی بات ابھی ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت اس چیز کا عارف ہو جائے گا اس چیز سے آشنا ہو جائے گا کہ کیا ہے جو بھول گیا تھا سبق اسے پہلے بھی یاد تھا بات بھی یاد ہوگا تو تین حالتیں ہوگی پہلی حالت میں وہ دیکھ رہا ہے وہ مانتا ہے دوسری حالت میں وہ نہیں دیکھ رہا اقل استعمال کر رہا ہے اور راستہ کو لے کا بھولا ہوا ہے تیسری حالت میں پھر وہ خدا کو دیکھ رہا ہے پھر یقین کی منزل پر ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں صرف درمیان والی حالت کی جب اس نے کون سے ٹول کو کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے کہ وہ اپنی اقل کو استعمال کرے اور اس راستے کی تلاش نہ کرے صرف اس پہ گامزن ہو دیکھیں اس میں ایک خوبصور جملہ تو اقل کی حوالے سے بس یہ بھی میں کہوں گا کہ کچھ روایت حضرت آدم کے حوالے سے کہ جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد خدا مند عالم نے تین چیزوں کو بھیج دیا ایک ساتھ اور اس میں البتہ روایت میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ اس میں عقل بھی تھی اس میں حیاء بھی تھی اس میں علم بھی تھا یا دین کو بھی رکھا گیا ہے تو ایک سوال کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا کہ اب وہاں پر حضرت آدم سے کہا گیا کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے دو کو رخصت ہونا ہے واپس جانا ہے تو حضرت آدم نے جس چیز کا حیاء انتخاب کیا وہ حیاء تھی اور حیاء کا انتخاب جب آپ نے فرمایا تو پھر حضرت جبریل نے کہیے کہ یہ کہا کہ اب علم کو کہہ لیجئے یا دین کو کہہ لیجئے کہ کہا کہ آپ واپس چلے تو ان دونوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ ہم دونوں واپس نہیں جا سکتے اس لیے کہ خدا نے یعنی دین بھی عقل بھی اگر عقل کو جب ہم مان لیتے ہیں دونوں چیزوں کو رکھیں عقل بھی اگر حیاء کتاب نہ ہو تو عقل بہت خطرناک ہو جاتی ہے جیسے کہ بعض وقت معاشرے میں نظر آنے لگتا ہے کہ ہم عقل کل بن جاتے ہیں ہم خود حیاء کے پہلو اللہم صاحب یہ تکبر کا علم ہونا بالکل ایک اور جدہ بات ہے اور علم ہونا مثال کے طور پر جتنے بھی علوم مسلمانوں کی آپ تاریخ میں دیش کیے وہ اپنے علوم سے ہوتے ہوئے ہی علم کے راستے سے اللہ کی طرف آئے اور یہی بات جو ہے وہ ان لوگوں پر بھی لگو ہوتی جو کہ مسلمان نہیں ہیں مثال کے طور پر ایک جملہ کہتا ہوں ایک شخص جس نے بلیک ہول تھیوری بنائی اس نے جو پہلا جملہ اپنی کتاب میں لکھا جب اس نے کتاب لکھی تو اس نے کہا کہ did god had a choice not to create the universe یہ تنس تھا کہ کیا خدا کے پاس یہ choice تھی کہ وہ کائنات نہ بناتا پھر اس نے جب اپنی چوتھی کتاب لکھی جس میں بلیک ہول تھیوری بتائی اس نے کہا there is a being which said be and it happened کوئی ایسی شعہ ہے جس نے کہا کن فایا کن اور وہ بن گیا وہ اپنے علم کے راستے سے چلتا ہوا یہاں آیا حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھا رمزان کریم بریک کے بعد ایک بر پیسے خوش آمدید اور آج ہم بات کریں ہیں راہِ ہدایت کی اور جو سوال بلال بھائی نے علامہ صاحب سے پوچھا اسی سے جو میرے اس دماغ میں ایک سوال آئے وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کہ اگر آپ کے پاس عقل بھی ہو اور سمجھ بوجھ بھی ہو تو کیا اس کا مطلب اور علم بھی ہو یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں تو اس کا مطلب آپ ہدایت پا گئے کیا ان تینوں چیزوں سے انسان کو ہوتا ہے دیکھیں اگر یہ تین چیزیں ہے حضرت پہلے یہ فرما دیجئے کہ ہدایت کس چیز کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہدایت ہے کیا ہدایت تو دیکھیں مسلمان کے حوالے سے جب بات کی جائے گی تو یہ تو بنیادی قاعدہ ہے کہ ہر مسلمان ہدایت یافتہ ہے جب وہ دنیا میں متولد ہوتا ہے تو اسے بنیادی ہدایت ملی بھی سر جس سے وہ یافتہ ہوا ہے وہ ہے کیا انسان بھی جی ہاں اب اس سے آگے بڑھیں گے تو جو بھی انسان اس دنیا میں آ رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے مگر یہ کہ پھر اپنے آپ کو وہ ہدایت سے نکال دیتا ہے اس پر کیا ہے پردے ڈالتا چلا جاتا ہے اور پھر ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اسی لیے خود اگر ہم یہ دیکھیں گے تو دن میں پانچ مرتبہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں دو مرتبہ کم از کم آپ کیا ہے سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں بھی بار بار آپ تقرار کیا کر رہے ہیں اہدن السراط المستقیم یعنی گویا خدا وندعالم مجھے اس ہدایت پر باقی رکھے یعنی گویا کہ خدا میری ہدایت کا احتمام یعنی طلب کسے کر رہے ہیں خدا سے ہدایت کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو ہدایت مل جائی اس سے باہر نہیں جا سکتا میں انتہائی آسان کرتا ہوں میرے لئے جو ہدایت ہے وہ یہ کہ جو نبی پاک نے کہا اس کی اکتباہ کرنا ہے جو ان سے ان کے خاندان نے کہا جو ان سے محبت کرنے والوں نے کہا جو امیر المومنین نے کہا ان پہ چلنا ہدایت ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے میں تو سوال بالکل اس سے آگے کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ فرمائیے کہ وہ لوگ اور غیر مسلمانوں کی بھی خدمت جو ہے وہ انتہا کی تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے یا ان کے لئے کیا پیراڈائم ہوگا ان کو کیسے ہم دیکھیں گے دیکھیں اس میں ایک چیز کی طرف اور ہم بڑھ جائیں آکے کہ اگر فطرت کی ہم اتباہ کر رہے فطرت کی فطرت کی جس کو عقل بھی آپ کہہ لیں تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم اس کی اتباہ کرے جو عقل کبھی بھی دھوکہ دیتی نہیں ہے اگر کیا ہے ہم اس کو علم پہ استوبار کریں مگر ہم اپنی عقل یہ جس کو ہم عقل کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ایک اگلی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی نظام کو تسلیم کرے فارمولے کو جو ایڈاپٹ کر رہی ہے اپنی مرضی کو اس میں دخل نہ دیں تو پھر وہ فطرت خود بخود یہ بتاتی ہے کہ ہدایت کیا ہے یعنی خدا کی طرف سے یہ ایک احتمام ہوتا ہے جسے ہم رسول باطنی بھی کہتے ہیں کہ خدا نے ہر انسان کو دو طرح کے رسول دیئے ہیں ایک رسول ظاہری ہے ایک رسول باطنی ہے رسول باطنی کیا ہے جسے ہم عقل بھی کہتے ہیں کہ وہ خود بخود بلد کراتی ہے اس چیز کو کہ کیا ہے خدا کی طرف انسان بڑھے ہیں میں اس بات کو جو مجھے سمجھ آئے میں آپ سے ارس کرتا ہوں ہم اللہ کو سمجھنے کے لئے تین راستے اختیار کر سکتے ہیں ایک ہم اپنے نفس کا ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے جو شراب پینے والا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ شراب بوری چیز ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں برائی کا پتہ ہوتا ہے انسان کو اندر کی گھڑی بتا رہی ہوتی ہے کہ میں برا ہوں دوسری چیز ہے عقل مکمل اللہ کی شناست لے کر آتا ہے وہ صرف نبی کی ذات ہے جو آپ کو مکمل کہانی دیتے ہیں ہم جب آپ پر یہ کہتے ہیں کہ ہدایت جافتہ ہے میں یہ سمجھنا واقعی چاہ رہا ہوں کہ ہم ہدایت اپنے ہی اپنے ہی ذاویے سے کسی شئے کو ہدایت کہہ رہے ہیں یا ہدایت کوئی چیز ہے جو دنیا میں بکھیری جا سکتی ہے کیا چیز ہے جس کو ہم ہدایت کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہند مائک دے رہی ہوں کون کی آواز ہوا ہے بھئی مائک والے آپ کو ہند مائک والے آجو 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 میرے بھائی آجو 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 کہاں پہنچ گئی کئی رسول ہو گئے کئی اللہ حب بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ہمارے بزرگوں کی بڑی خوبصورت گفتگو ہے اور میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی اور جب ہدایت کی منزل کی بات آئے گی تو بلال بھائی میں تین نکات کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کون سے تین نکات جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانے قربان ہمارے خاندان قربان ہمارے ماباپ قربان اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ نے مکہ کی سرزمین پر دعوتِ تبلیغ کا اعلان کیا تو آپ دوش پر ردائے رسالت اڑے ہوئے مکہ کی سنگلاق سرزمین پر کہتے ہوئے چلتے تھے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم پلاو سامیابی کی منزلوں کے جانے گامزن ہو سکو تو ایک اللہ کے نبی کا اعلان دوسرا جیسے کہ ہمارے کالر نے بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ سے ہدایت طلب کرے اللہ تعالی اسے فلاحیافتہ بنا دے ایک اور عظیم اعلان ہے وہ یہ کہ جب تیرمی رجب کو خانہ کعبہ میں مولا کائنات علی ابن وطالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ تین دن کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آئے اور آپ نے جب اپنی زبان کو کھلا تو آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی تمام کتابیں اس بات پر متفقل ہیں کہ قد افلہ المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون یعنی فلاح کی بات ہے ہدایت کی بات ہے نجات کی منزلوں کی بات ہے تو نجات کی منزلوں کی جب بات ہوگی تو پروردگارِ عالم ہدایت اسی عطا کرے گا جو کہ ہدایت طلب کرے گا بغیر طلب کیے ہوئے ایک انسان کو کچھ نہیں ملتا مسائل کے طور پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے تو میں اللہ سے کیا ایکسپیکٹ کروں کیا مجھے کیا ملے گا وہ کیا چیز ہوگی جو مجھے ملے گی بہت کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت کچھ ملے گا عقل ملے گی تقوی ملے گا پریزگاری ملے گی ہدایت کی دولت میں کیا کچھ شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید کا اعلان ہے آیات ہی وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے یزکیہم لوگوں کی نفوس کا تذکیہ کرتے تھے میں آپ کی بات کو مانتے ہیں وہ بڑھاتے ہوئے ایسا ہی ہے نا دیکھیں قرآن کی روح سے پہلی شرط بتائی گئی آیات کی تلاوت جس کے سامنے کفار اور مشرقین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی تلاوت فرمائی تو آیات کی تلاوت کا پہلا اثر یہ ہوا کہ لوگ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے لیکن ابھی بات تمام نہیں ہوئی اس کے بعد اگلا درجہ تھا تذکیہ نفس کا نفس کا تذکیہ کرتے تھا ایک سیکنٹ چھوٹے کہہ رہے تھے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں اور ابو جہل جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آنکھوں پر نہیں آپ کی زبان پر یقین کروں گا لیکن ہم اس کو ہدایت یافتہ نہیں مانتے ہم اس کو ابو جہل جہالت کا باپ کہتے ہیں ہم اس کو ہدایت یافتہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا عظیم کردار صداقت بھی جانتا تھا امانت پر بھی یقین لگتا تھا تو ہدایت کی تاریف فرمائی ہے پھر ہدایت کی چیز کو کہیں گے میں آئیشہ کو مائک لگا مائک لگا بیٹا آپ کو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ناقص عقل اور یقینی طور پر وہ صحیح کہہ رہی ہے اس وقت کہ ہدایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور ہدایت قرآن ہے جس نے اس پر عمل کر لیا وہ ہدایت کو پا گیا یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے اس پر آپ عمل کریں اتباع رسول دراصل ہدایت ہے اب جو اس پر عمل کرتا ہے ہدایت کو پا جائے گا قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں جہاں پر اہدن السراط المستقیم ہمیں کہا گیا ہے وہ جو ہدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو سراط المستقیم ہدایت اگر ہمیں پانی ہے تو ہمیں راستہ ان کا چننا ہوگا جو ہدایت کی آفتہ ہے اب ہدایت کی آفتہ میں بہت ساری تعریفیں اس کی مل سکتی ہیں آپ کو کہ جب چلتے ہیں تو زمین پر اکرنے ہی چلتے ہیں سبر کرنے والے ہیں کسی کا دل دکھانے والے نہیں ہیں کسی کو تکالیف نہیں دینے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں مبارکہ میں ملتی ہیں اور جو ان پر عمل کرتا ہے وہ ہدایت کی آفتہ ہے چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے لیکن اگر وقفے پہ واپس آؤں گا تو پھر آپ کے سامنے یہ سوال ضرور رکھوں گا یہ ہدایت ہے اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن سمجھنے کیلئے صرف بات یہ کروں گا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ کلمہ گو نہیں ہیں وہ بھی وہی تمام کام کر رہے ہیں جو کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے رسول نبی نے حضرت عمر خطاب کی جو قابانین تھے مسائل کے طور پر ان کے اسی سے زیادہ ادارے جو تھے انہوں نے اپنے ملکوں میں قائم کیے لیکن وہ کلمہ گو نہیں ہیں لیکن ان کے ہاں ہدایت یہاں تک ملتی ہے کہ جب ایک جانور بھی سڑک کو پار کر رہا ہو تو سارے لوگ اس کو جگہ دیتے ہیں کہ وہ کام کر سکیں کیا ہدایت ان لوگوں کے پاس ہے جو کلمہ گو ہیں اگر ایسا ہے تو یہ انتشار جو آج مسلمانوں میں ہے وہ کیسا ہے یہی انتشار سے بات کریں گے باقی سلام کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی تو آج ہم بات کریں ہیں راہ ہدایت کی کیسی کیا چیزیں جو ہدایت تو بھی آئیشہ نے بہت ہی دو لائنوں میں مختصر کر کے بتا دیا کہ ہم ہدایت سے کیا مراد ہے اچھا مرانہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے وہ چند اوصاف جن کی وجہ سے علم ہوتا ہے کہ یہ انسان ہدایت یافتا ہے یہ وہ اچھی عادات اس میں یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں کسی کا مال نہ ہڑپ کریں دیانت داری کریں اور ایسی بہت ساری چیزیں یہ تمام طرح صاف ہم آج کل مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں دیکھتے ہیں وہ ادایت اور یہی ایسی وہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں دی وہ ہم سے زیادہ وہ عادات غیر مسلم فالو کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام پہ بھی نہیں ہے تو اس سے ہم کیا ایک تو میرے بات کچھ کیلئی ہے کہ کیمرہ جو میرا ہے وہ تین نمبر ہے تین نمبر مجھے فیور نہیں کرتا ہے اب بھی کیمرے چینج کروا دے ایک نمبر اچھا تین نمبر سے جگڑا ہوتا آپ کو گئے پانچ نمبر والا کیمرہ مانگوا دے پنتنکار کیا بات تو میں یہ وہ علم العداد سے بھی دلتسپی ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت کے ایک بات پر تراز کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ مکتب اے جافریا اس کے طرح ایک بات ہی یاد رکھیے جو سید ہوگا وہ کسی نہ کسی امام کی اولاد ہو بے شک دلکل دلکل اور وہ جافری نہ ہو یہ نہیں مان لے کے حد تک یہ نہیں ہو سکتا ہم جو ہیں یہاں ملت کے سلاح کو ختم کرنے کے لئے آئے ہیں بے شک بڑھانے کے لئے بہت 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 حتیٰ کہ پوری انسانیت جس کا دکھ لے کے آپ باتیں کر رہے ہیں ان انسانوں تک بھی ہم بات پہنچائیں گے بے شک ہدایت کے لئے گائیڈنس کے لئے ہم جنس کا ہونا ضروری ہے انسان کے لئے کوئی انسان ہی رہنما ہوگا جنات لئے جنات ہوں گے فرشتے معصوم ہیں دو ہی مخلوق ہیں جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے انسان اور جنات تو انسان کی ہدایت کے لئے کوئی نہ کوئی انسان ہوگا انسان کامل اس سرکار صلو اللہ علیہ وسلم لیکن اس دور میں ہم بھی انٹرفیت میٹنگز میں جاتے ہیں اور ہم سے بڑا حراست آپ تو مسلمان ہو کے سوال کر رہی ہیں اس سے ایک وکر بیشپ کے نیچے ہوتا ہے اس نے گفتگو میں یہی کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بالکل عیدہ پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو عبدال سمجھتے ہیں میں نے کہا کس نے کہا نہیں آپ مسلمان جو ہیں میں نے کہا میں تو آپ کوئی مسلمان سمجھتا ہوں کھیلے کیوں میں نے کہا آپ مسلمان پیدا ہوئے تھے یہ تو بعد میں جو دین ہے وہ آپ کو دیا گیا بے اختیار کر لیا گیا ہر بچہ دین فطرت جیسے حضرت دیکھ دین فطرت پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماباپ اس کو جو دین دے دیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم کوئی برائی دیکھیں عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو تو ہم اس کی اصلاح کریں اور پیار سے کریں میں جو ذرا زور سے بولا ہوں تو اس میں کوئی ناراضگی یا جاڑ نہیں ہے لیکن اصلے باتیں اتنی پھیل جاتی ہیں کہ پھر اس کو سمیٹنا جو ہے مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے دیکھیں یہ میری ذمہ داری ہے اگر میں اس محفل میں ہوں ایک تو جو میں کہوں اس کے لئے میں جواب دے ہوں اور اس محفل میں جو کچھ کہا گیا کل مجھ سے لوگ کہیں گے کہ ہم تو بھائی آپ ہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات کہی آپ نے نہیں کچھ بولا تو یہ میری بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اس بات کو کلیر کروں تو حضرت ہم نے تو بیٹ ڈاریٹ اس نے کہا کہتا ہاں تو مسلمان پیدا ہوئے تھے کہ بعد میں حقیدہ دے لیا جاتا ہے یعنی ہاں یہ بات رہے مجھے معلوم نہیں میں تو بہت چھوٹا تھا تو والدہ نے بھیج دیا تعلیم کے لئے ایک تو بات آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں آج کل کہ کسی کو اپنے باپ کا نام صحیح نہیں معلوم تو یہاں یہاں بھی اللہ محفوظی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر کسی پاتون سے آپ بچے کو دیکھیں اور پوچھیں اس کے باپ پر نام بتائی تو وہ کہہ گی آپ کو تیذیب نہیں کہ باپ کا نام پوچھنے وہ بہت بچارہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم مجھے جو پڑھائے گیا وہ میں پڑھاتا ہوں لیکن دل سے میں یقین نہیں کرتا ہوں اس پر بلیو نہیں کرتا ہوں میں نے یہ کہا کہ آپ اور ہم سب مسلمان سب مسلمان پیدا ہوئے ماں باپ نے جو دین دے دیا اب اگر کہیں گمراہی ہے یقیدہ خراب ہے تو اس کی اصلاح کی ذمہ داری ہماری ہے جیسے آپ نے یہاں بلایا تو میں اسی خاطر آیا اپنی اصلاح بھی چاہتا ہوں اور پھر اسی کیمرے کی تفسوس سے جس کا آدمی مبائی سے کھیل آئے یہ ہدایت ملے گی تم کو اللہ اکبر تو کتنے فاصلے میں کتنا فاصلہ آئے بے شک تو دنیا میں کتنا فاصلہ ہوگی خیر وہ ہماری ذمہ داری ہے تو جہاں تک بات پہنچتی ہے ہم پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک فطرت میں ایک بات دی ہے ایک تو دی ہے حقی تلاش ہر شخص میں جبلت میں ہے حقی تلاش اب وہ اس تلاش میں کوئی مظاہر میں رہ گیا مخلوقات میں رہ گیا یہ ہے یہ یہ ہے اور کسی کو انسان مل گیا ہدایت یا آفتہ تو اسے ہدایت ملے گی جو ہدایت آفتہ شخص کے پاس پہنچے گا اسے ہدایت ملے گی اور اور چیزیں اسے ہدایت نہیں دے سکتی ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ کسی ہدایت آفتہ کے پاس صحبت اختیار کی جائے یہ کالر ہے ان سے بات کرلے مجازت ہو تو بات کرنی سے جی اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم حضرت بھائی جاتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت سی جگہ سے رک رک کے پران کی ٹکڑے پڑے جا رہے تھے میں کہاں سے شروع کروں سب سے بڑا شیعہ تو میں ہوں سبان اللہ بہت اچھی بات ہے علی فرامیم پڑھتا ہوں تو مجھا علی محمد میں سب سے بڑا اہلے سنت ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کوئی شیعہ شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک سنتی رسول پتابے نہ ہو بے شک اور کوئی سننی سننی نہیں ہو سکتا جب تک شیعہ اہلی نہ ہو سبان اللہ بے شک آپ خواتین کی تعلیم وہ کر رہے ہیں اللہ اکبر صحابہ اکرام نمر امین سیدہ عائشہ صدیقہ ذل اللہ تعالیٰ سے دین سیکھا ہے اللہ اکبر اور خاتون جنت سے جو کچھ ملا ہے وہ تو اللہ اکبر سائی دنیا کا معلوم ہے کہ جو کچھ ملا ہے آپ کے درہی سے ملا ہے بے شک اس کے بعد پڑھ دیں کہ احتمال کے ساتھ اللہ اکبر دین کی تبلیغ اور جو کچھ کمی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی مگر انسان جوڑنا ہوگا اور ورنہ جس کے پاس ہے ہمارے بزرگ نے یہ بھی کہا تھا وہ ان کو بلائے گیا تھا تو وہ تاں گے بیٹھ کے جاتے کہا آپ نے ان سے گاڑی پیدا گئے پیسے کرائے کر رکھے کہا یہ امانت میرے پاس ہے کبھو جو سنیے گا انہوں نے کہا ملنٹ صاحب آپ کی بات کو کارٹیوں اس پر دیسے کیونکہ لہور میں انتہائی سہر ہو را شاتا ہے تو ازان کا وقت ہے تو ہمیں چھوٹی سی بریک کے بعد ناپس ہے امانت میں خیالت نہ کریں تو انہوں نے کہا یہ علم کی امانت میرے پاس ہے میری ذمہ داری ہے کہ پہنچاؤں بے شک خوبصورت بات کسی کے ساتھ بریک دیں گے اور بہت پیاری نیر بات ہے کس کو آگے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی دور میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی کوکا کولا کا روح افسا کا کنلے کا دل پسند کا اور صاحب نے سوئے سپریم آئل کا جن کے توسط سے ہم نے اتنی صبر دوسر اتنی کشادہ جو ہے وہ کشادہ بہت صحیح ہے نا کشادہ بہت صحیح ہے ایک وسیع دسترخان کا جو ہم نے یہاں پر انتظام کیا ہے اور یہاں پر ہمارے سے اتنے بھی روزدار ہیں وہ اس توسط سے یہاں پر دسترخان کشادہ ہی ہوا کرتے ہیں ہم سمیجھ جو ہے وہ یہاں پر اور مزان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہیں گے دل پسند کا جسے میں نے بھی نام گیا کوکا کولا اور ایڈی کی جو پکچر ہے کوکا کولا پر وہ ہمیں بتاکیے یہ سواب کا کام ہے کہ آپ اس میں پیسے ڈالیں اور یہ ان پیسوں کو ڈبل کر کے ایڈی کو دیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے جی ویلانگی تو رائے ہدایت پر بات کر رہے تھے حضرت ایک سوال دے ادمن اور آجزن کر رہا ہوں ابھی رمضان شروع ہوا ہے تو کینیڈا کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے روزہ رکھا پہلا اور مسلمانوں کے ساتھ جا کے ان کی جامعہ مسجد گرینڈ ماؤس جو تھی اس میں وہ روزے کو کھولا حالکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ ابھی برطانیہ میں مانچیسٹر میں جو دھماکہ ہوا اس میں مسلمان شامل تھے اب میں جب راہ حدایت کی بات کرتا ہوں تو میں کیسے تجزیہ کروں گا یا باہر سے دیکھنے والا یہ کیسے تجزیہ کرے گا کہ راہ حدایت پہ کون ہے دیکھیں اصل میں یہاں ایک تو ہے راہ حدایت کیلئے پہلا جو چیز ہے وہ ہے ایمان ایمان نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ بندہ جو ہے وہ ہدایت پر آ نہیں سکتا جتنا مرضی نیک ہو جتنا مرضی اچھا کام کر رہا ہو اگر وہ ایماندار ایمان والا نہیں ہے تو راہ حدایت پہ نہیں ہے راہ حدایت پر نہیں ہوگا مالی بات اب راہ حدایت پہ جو ایمان والا ہے اس نے جو ہمیں انڈیکیٹرز دینے ہیں کہ میں راہ حدایت پہ ہوں وہ جھوٹ نہ بولنا ہے وہ رمضان میں بیمانی نہیں کرنا ہے وہ زخیرہ اندوزی نہیں کرنا ہے وہ لوگوں کا حق نہیں مارنا ہے وہ پنامہ کیسز نہیں ہیں جب حدایت یافتہ ان سارے کاموں کو اپنا حق سمجھ کے کر رہا ہے تو میں حدایت کس کو مانوں؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے حدایت سے ملات ایک درجہ ہوتا ہے بحیثیت اسلام کا کہ اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو وہ اسلام میں اور ایمان میں آ گیا مگر خالی ایمان میں آنے کے بعد وہ خالی ایمان میں آنے کے بعد اگر وہ بس ختم ہو گیا مسئلہ تو قرآن یوں نہیں فرما رہا ہے جو قرآن یہاں فرما رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لاؤ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یعنی کلمہ پڑھ لیا اب وہ ایمان والا ہو چکا ہے اب فرمایا جا رہا ہے ایمان لاؤ یعنی ایمان لانے کے بعد اس کے ایمان کے تقاظوں کو بورا کرو اگر وہ تقاظوں کو بورا نہیں کرتا فرض کیجئے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بھئی مانی کرتا ہے رشوت لیتا ہے شراب خوری کرتا ہے زخیرہ نوزی کرتا ہے کیا میں پھر بھی کہوں گا یہ بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ درائم کہاں ہوتے ہیں سر نیو یوک میں پھر وہ نظر نہیں آتا آپ کو سر آتا ہے سر سب سے زیادہ قتل کہاں ہوتے ہیں اس بڑے ملک میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو قبضہ کیا ہوا ہے مسجد اقصہ پر وہ نظر نہیں آتا ہے اور فلسطینیوں کا خون بہر آئے کشمیروں کا خون بہر آئے گائے کو خالی خریدنے پر مارے جا رہے ہیں لوگ تو یہ نظر نہیں آرہا ہے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ سے رس کروں گا پھر کہوں گا یہ پیغام یہ زبان یہ سب بات کی بات ہے پہلے کوئی ایک شخص ہوتا ہے دائے دافتہ ایک آدمی نے نظر اللہ مسلمان کیا تو کیا زبستی کیا اللہ اکبر اسی طرح محفل سجائی کھانا کھلا ہے لنگر چلا ہمارے بزرگوں کے دو طریقے مسجد اور لنگر کوئی آتا تھا یہ بھی نہیں پوچھتے تھے تم مسلمان ہو یا نہیں ہو کب پوچھتے تھے کھانا کھائے نہیں کھائے کھانا کھائے تو پہلے جاؤ کھانا کھالو تو ان کا دل وہ ہو جاتا تھا اس کے بعد بیٹھے ہیں نات خانی ہو رہی ہے اور حاجہ صاحب خود کلام لکھ رہے ہیں پڑھے سلطان امام محمد ایمان امام محمد تو لوگ پوچھتے تھے یہ جو درمیان میں بزرگ بیٹھے ہیں کیا یہ محمد ہیں لوگ کہتے ہیں یہ محمد نہیں ہیں محمد تو ان کے رسول ہیں تو وہ کہتے تھے یہ تو مہین ہیں تو کہتے ہیں مہین اتنے اچھے ہیں تو محمد کتنے اچھے ہوں تو ہم نے اسلام کی تولیغ کا پیرائے بدل دیا تو سر ہم جو ہدایت یافتہ تھے ہم ہدایت والی کیوں نہ رہے پھر نیلی ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ہدایت یافتہ عالم اسلام میں مسلمان جو ہیں وہ ہیں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے لیکن برائیاں اب بھی غیر مسلم معاشرے میں اللہ اکبر جہاں رشتوں کی تمیز نہ رہی ہو اللہ اکبر کیسے ہو سکتا ہے تو اب بھی غنیمت ہے جس معاشرہ اسلام پر ہو تو وہ بہت غنیمت ہے ہاں ہم دوسروں کو بھی محبت سے پیار سے سمجھانے چاہے اور پھر جو سرکار کی بات انہوں نے فرمائی کہ انہوں نے کہا جو اتباع رسول یہ بات نے فرمایا پہلے فرمایا میرے طوال درمیاز نہیں گزاری کیسی گزاری تو حضورت نے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا پھر اسلام کو پیش کیا تو ہمیں پہلے اپنے کردار کو پیش کرنا ہوگا تو اگر حضرت وہ کردار نظر نہ آرہا ہو تو پھر کیا کریقہ ہوگا حضرت اگر آپ کو نظر نہیں آرہا مجھے نظر آیا تو میں مرید ہوا نا مجھے کوئی نظر آیا تو میں مرید ہوا تو سر کوئی اصول بھی تو ہوگا نا صرف ذاتی رائے تو نہیں ہوگی نا کوئی اصول بھی تو مرتب ہوگا کوئی اصول مرتب ہوگا یا صرف ذاتی رائے ہوگی یہ جسے آپ تمام انسانیت کی بلائی والے کام کہہ رہے ہیں نا یہی باتیں ساری ہیں دیکھیں اس حقیقت کے ساتھ ہیں کہ چاند ہوئی کو نہ مانو چاند کے بنانے والے کو مانو سورج کی پریشنس نہ کرو سورج کے بنانے والے کو مانو تو جب تک آپ یہ نہیں جائیں گے بنانیں گے یہ سب کائنات کا بنانے والا کون ہے تو سورج تک آپ گائیڈنس اگر میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوگر میں جو سمجھا ہوں اس سے وہ کہ جو راہ ہدایت ہے وہ ایمان اور ایمان کے درجات ہیں بے شکر کیا وہ عمل بھی ہے دیکھیں اصل میں ایک تو ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ کر وہ ایمان میں آ گیا اور ہدایت کے اندر شامل ہو گیا اور ہدایت یافتہ ہو گیا مگر اس کے بعد اس کے تقاضوں کو جو پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ ہدایت کاملہ پڑھ نہیں پہنچا ہدایت کاملہ جس طرح میں نے ایرش کیا کہ قرآن فرما رہا ہے اگر میں ہدایت میں شامل ہو گیا اور ہدایت یافتہ نہ ہوا یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ ہدایت میں شامل ہو گیا ہدایت یافتہ نہیں ہوا میں کہہ رہا ہوں وہ تمام غیر مسلم جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کا دنیا میں ان کا سلحہ مل رہا ہے شورت مل رہی ہے پیسہ مل رہا ہے سلطنت پاور بنی ہوئے ہیں آج دنیا کی پاور کیوں ہے ان کے ہاتھوں میں اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں اچھے کاموں کی وجہ سے اور تحقیت کی وجہ سے ہم ابھی تک جان سورج کا حساب ہمیں تو رمضان کا جان نظر نہیں آرہا ہے وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں تو بات تو ہے نا ان کو ملا نہ سلح لیکن یہ اور بات ہے کہ تو پھر ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے وہ آخرت کو مانی نہیں رہے تو حصہ کیسے ملے گا اور آخرت کو ماننا ہوگا تو ابھی ہم نے جاں امریکہ سے ایک فون آیا اچھے خاصے بچے اسلام کی عقیدے پہ بول گا ہم یہ کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا بس ہم سب فتح ہو جائے گا ایسا جیسے ہیں بس فتح پیدا ہوئے ایک مر جائیں گے ان کی والدہ نے مجھے فون کیا تو وہی علمد کا وظیفہ ہی بتایا میں نے سنانے پڑھنے سے اور میں نے کہا آپ ان سے بھی یہ پوچھئے گا اور وہ بات پھر بات پوچھتی ہے مولا علی تک وہ جو میں نے شیعہ کہا تو آپ اس میں میرے پہ سوالات نہ آجائیں ہمارے بہت بڑے پروز امام شافی نے سے کہا اہل بیعت کی محبت اگر شیعہ تھے ہم میں سب سے بڑا چیہ میں ہوں عشاء شیعہ عدل عزیز محرد دہل تارم نے اللہ اکبر رد اق عقائد باطلہ پہ کتاب لکھی ہے تو فیسنا آج شریعہ لیکن اس میں یہ بات کہی ہے کہ اگر اہل بیعت کی محبت اللہ یہ اس سے ہونے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے تو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں اب یہ جو ہدایت دنیا کی بلائیوں کی تحقیق کے بعد عمل کر رہے ہیں اس کا سلاح ان کو دنیا میں مل رہا ہے آخر تو یقین کرے گا اس سے آخر تو اس سلاح اللہ کی طرف سے ہی مل رہا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے میں نے تو اتنی مشکل بات پہلے کہہ دی تھی امام حسین وزمانظم دیند پوچھا کہ سب سب ہی ہے تو پھر سب اللہ اکبر یہ بزارت کر دی گئی ہے کہ جو ہدایت کو مانے گا یہ نہیں نبی صدیق شہدہ صالحین نبی صدیق شہدہ صالحین ان کی جو پہروی کرے گا اس کو آخرت میں نہ ملے لیکن اگر آخرت کو قائل نہ ہو کسی صالح کو مانتا نہ ہو آخرت کو مانے گئی نہیں تو پھر آخرت اگر آپ کسی ہدایت یافتہ گھر میں یعنی کہ آپ کسی اچھے ایمان والے فیملی میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جیسے آج کل بچے جو ہیں وہ اس سے پھر جائیں تو ان کو کس طریقے سے واپس نہیں کر رہا کہ اپنے بچوں سے یہ کہیے مولا علی کی بات آگئی جیسے بات نکل گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گہودی بہت گفتھو کر رہا تھا کہ ہم صحیح ہیں آپ صحیح ہیں اللہ تو آپ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا پیدا ہوئی ہے اور ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ کے مسلمانوں عقیدہ ہے نا جنت جہنم یہ فلا کچھ نہیں پوچھا جائے گا تو آپ نے فرمایا چھے ایک بات بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے میں اگر یہ معلوم کہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے تو نہ تم سے پوچھا جائے گا نہ مجھ سے پوچھا جائے گا اگر کچھ نہیں ہے تو نہ تم سے پوچھا جائے گا نہ مجھ سے پوچھا جائے گا لیکن اگر میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں تو تم مشکل میں ہو جائے گا تم مشکل میں پڑھ جائے گا یہ بالکل تو یہ تیکنیکلی جواب حضرت آپ کی توجہ اس پر چاہتا ہوں دنیا میں ہم نے اندازہ کرنا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے میں دل کی بات نہیں کر رہا میں باطن کی بات نہیں کر رہا اس کے لیے کوئی پیمانہ ہوگا دیکھئے بات تھوڑی سی آگے بڑھا لیتے ہیں تاکہ بات کو اگر کوئی چیز سمجھنا مشکل ہو جائے نا تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں پھر ہمیں تو رفش ہے بے ازدادہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کی ضد کو سامنے لے آو بے شک بیڑی اچھی بات اب یہ ہدایت ہماری اگر کھوڑی دیر کے لیے مشکل ہو گئے یہ کہ سامنے نہیں آ پا رہی ہے ہدایت دکھائی تو جانی سکتی ہے ہدایت دکھائی نہیں جا سکتی ہدایت کے آثار نظر آتے ہدایت کے آثار نظر آتے اگر اندر ہدایت ہوگی تو اس کے آثار جھلکیں گے کیا یہ ممکن ہے کہ ہدایت میرے اندر نہ ہو لیکن میرے میں اس کے آثار نظر آ رہے ہوں ابھی اس میں اگلے مہرحلے میں وہ بھی حل ہو جائے گا اب تھوڑی سی دیر کے لیے اور آثان کرنے کے لیے البتہ یہ ایک کیونکہ جو ہدایت کا کلیم کر رہے ہیں اب اس میں اگلے مہرحلے میں جب داخل ہوں گے تو شاید اب ہدایت کو تھوڑی سی تقسیم کر دی ہدایت کیا ہے یعنی انسان کی عملی ہدایت عملی ہے اور ہدایت ذہنی اگر ہدایت ذہنی ہو گئی ہے اور ہدایت عملی نہیں آئی یعنی کہ منٹلی طور پر آپ کلیر ہو گئے ہیں منٹلی طور پر آپ ہدایت لے لی آ رہے ہیں میں کیمسال دے رہا ہوں میں نے ذہنی طور پر سمجھ لیا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے لیکن میں سچ بولتا نہیں ہوں تو اب مجھے یہ بات کہنا کہ میں نے سمجھ لیا ہے یہ تو ایک کلیم ہے نا کسی کا یہ آدھی ہدایت ہے سچ بولنا وعدہ خلافی نہ کرنا یہ ساری چیزوں پر میرا ایمان ہے سب ہدایتیں میرے پاس ہیں سر میں یہ جولا اپنے مو سے ادا کر رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے لیکن وہ نظر اگر نہیں آ رہا اور میں ویسا کر بھی نہیں رہا تو وہ میرا ایمان کیسے ہے کیا میں واقع کلیم کر رہا ہوں یا وہ ہے کلیم ہی ہے وہ حقیقت میں کلیم ہی ہے لیکن پھر بھی اس کو نفی نہیں کر سکتے تو ذہنی ہدایت آ گئی اب عملی نہیں آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو عملی ہدایت تو پا گئے ہوں لیکن ذہنی ہدایت نہ ہوں ان کے پاس تو یہ جو مشکل ہے نا ان دونوں کی وجہ سے مشکل آ رہی ہے تو اصل ہدایت کیا ہے کہ جو ذہنی ہدایت بھی ہو اور عملی ہدایت بھی ہو تو اسی کو ہدایت کاملہ کہیں گے تو یہ اس ہدایت کاملہ اگر میں ذہن میں رکھتے ہوئے مافی کے ساتھ مثال کے طور پر ابھی ویٹیکن سٹی کے اندر جو سیرین آئے ان تیس فیملیز کو بٹھا کر ان کے پاؤں کو دھویا گیا ان کے پاؤں کو صاف کیا گیا ان کو عزت اور توقیر دی گئی اور ویٹیکن نے روزہ رکھا اور ان کے ساتھ کھولا کہ یہ مہاجرین ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے یاد آیا وہ پہلی ہجرت جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے اور وہاں ان کو پناہ دی گئی تھی میں عدب سے بات کر رہا ہوں وہ جب نظر ہمیں ہدایت آ رہی ہے کسی کی ظاہری طور پر میں کسی کے باطن میں تو نہیں جاہت سکتا تو وہ جب راستے میں سے سیرینز آئے سارے وہ کتنے کتنے بڑے مسلمان ممالک کو چھوڑ کے یہاں تک پہنچے اس کے لئے اگرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہدایت ظاہری نہ ملی ہو جس کی وجہ سے وہ صرف وہ لفظ کہ جو کیا ہے عملا تو توہید کا قائل ہو زبانا اور لسانا قائل نہ ہو قلبا قلبا اور ذہنا تو وہ توہید کا قائل ہے لسانا وہ کیا ہے توہید کا قائل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مشکل میں آ رہے ہیں تو اس کے لئے خدا ایک ایسا انتظام کرے گا کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد اور محشر میں اٹھنے سے پہلے جسے ہم برزخ کا مقام بھی کہتے ہیں وہاں پر خدا پھر ایک مرتبہ ہدایت کا احتمام کرے گا اگر وہ قبول کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کیا اچھی بات کی ہے اس بات کو ہوں گا باپ باپ پس آکے کھلنے اس بات کو آپ نے کہ ان کو ایک موقع اور ملے گا کہ وہ اگر ذہنی طورتے ہیں اگر ابو جہل ہوں گے بڑی خوبصورت بات کی ابو جہل ہوں گے تو مارے جائیں گے آپ کی بات بڑی خوبصورت واپس آؤں گا ایک حدیث پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو بارش کیوں کہا واپس آتے ہیں وقفے سے اسلام علیکم جب میں برستا ہوں تو وہ زرخیز ہوتی ہے اور اس پر سے گھاس اکتا ہے وہ خود بھی خوبصورت لکھتی ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی کرنے ہیں کچھ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو کہ مجھے سنبھال لیتے ہیں ان کے کٹورے کی طرح پانی کو جمع کر لیتے ہیں خود استفادہ نہیں کرتی لیکن لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں لیکن کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس پر جب بارش برستی ہے تو وہ بہ جاتی ہے نہ استفادہ کرتی ہے اور نہ دوسرے اس سے استفادہ کرتے ہیں حضرت یہ استفادہ ہم نے راہ حدایت میں جب ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ان کے بعد لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ہم نے جب ان کے قدموں پر چلنے کی ٹھان لی اور حدایت یافتہ اپنے آپ کو کہہ دیا اور پھر ہمارے کردار میں وہ تشکیل نہ پائی تو کہاں فاصلہ آیا یہ سب سے بڑی بات حضرت یہی ہے کہ ہم ظاہری طور پر قولی طور پر ہم جو ہے وہ مسلمان تو ہوئے مگر حقیقی طور پر جو ہے جو ایمان کا تقاضی وہ پورا نہیں ہو رہا اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کو آئیڈیل بنا کر اور زندگی میں ہم ان کی مطابق چلنے کی کوشش کریں گے اور اگر کوشش کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بندہ اگر اپنے ہی پہلے احتساب کرے اور احتساب کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پھر وہ اپنی خامیوں پر غر کرے اور اپنی خوبیوں پر غر کرے کہ شریعت کے حوالے سے وہ کون کون سے ایسی اس کے اندر غفلتیں ہیں ایسی ایسی کون سے خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو رہا نہیں ہدایت یافتہ تو وہ ہو چکا ہدایت یافتہ بحیثیتیں لیکن وہ ویسا عمل نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہدایت کاملہ بڑھنی پہنچا وہ ہدایت میں تو آ گیا مگر ہدایت کاملہ بڑھنی پہنچا یعنی وہ ہدایت ابھی اس کی جو ہے ناقصہ ہے اس لیے کہ اس نے حضرت میری ہدایت کو اب کیوں ناکس کہیں گے میں ابھی پوچھ رہا ہوں اپنے علم کے لیے اکھر میں نے حضرت اللہ کے رسول کی ٹھان لی اور مان لی تو میری اس بات کو آپ ناکس کیوں کہیں گے اصل میں وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ مان لی تو مان لی کا تقاضی یہ ہوا کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اس کو اب ڈھالنی رہا اس لیے آپ ناکس کہہ رہے ہیں اب ایک چک جو ہے اس نے پہلا حصہ نہیں کیا لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ کر لیا اس کو بھی ناکس کہیں گے اس لیے کہ پہلے چابی ہوگی تو تعلیٰ کھولے گا جب تعلیٰ کھولے گا تو اندر جائے گا اور جائے گا تو پھر باقی منزلوں کو پورا کرے گا اور اب چابی نہیں ہے اور وہیں سے ٹپ کر آ گیا اور ایسے تو ایسی صورت میں وہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا کلمہ جو ہے یہ ہدایت کی چابی ہے کلمہ ایمان کی چابی ہے اس سے کھولے گا کلمہ پڑھ کر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار بھی کرے دل سے تصدیق کرے زبان سے اس نے اقرار کر کے روزہ دورک لیا دل سے تصدیق نہ ہوا تو ہدایت میں شامل ہی نہیں ہوا چابی نہیں کھولی چابی کھولنے کے بعد اندر جائے اور جانے کے بعد اب اندر جانے کے بعد جو اس کا طریقہ ہے جو اس کا مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اس سلوک کی جو ہے قرب الہی کی منزلوں کو دے کرے اور منزلوں کو جب دے کرتا ہے یہاں پر میں ارز کروں گا کہ قرآن نے جو فرمائے اتبع سبیلا من انا و الیہ کہ اتبع اس راستی کی کرو جو میری طرف رجوع کرے اس آدمی کی اتبع کرو جو میری طرف آ رہا دیکھیں اتبع من اتبع سبیلا من انا و الیہ اس راستی کی کرو جو میری طرف رجوع کرے آدمی حضرت یہاں جو ہے نا اتبع سبیلا من پہلے ہیں نا من اس کے بعد ہے من انا و الیہ اتبع سبیلا من انا و الیہ حافظ ہے کوئی یہذت میں خدا حافظ بنو اتبع من سبیلا قرآن فرمان اتبع سبیلا من انا و الیہ یعنی کہ اتبع کرو اس راستی کی جو میری طرف رجوع کرے من کان گیا من جو میری طرف رجوع کرے نہیں من آدمی کے لیے جاندار کے لیے ہوگا اس آدمی کے راستے کی پیروی کرو حضرت صحیح فرما رہے کہ من جو ہے وہ ضویل اقول کی استعمال ہوتا ہے یعنی اس راستے کی اتباع کرے جو بندہ میری طرف رجوع کرے کیونکہ حضرت نے بلکل گرامر کی بات فرمائے کہ جو بندہ میری طرف رجوع کرے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف ڈھالتا چلے جائے اور جس طرح ڈھالتا چلے جائے گا وہ ہدایت کے رستے پر سادیفہ میں یہ سے آپا کی طرف آوں گی آپا ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ بزرگوں کے درمیان میں بولنا آداب کے خلافے لہٰذا میں ایک بات کی وضاعت کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے لیکن وہ نیکیاں کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں حیات زندگانی میں ملتا ہے کہ حاتم تائی کا بیچا آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حاتم تائی کی بیٹی آئی ہاں بیٹی آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد کا کیا درجہ ہوگا تو حاتم تائی جو کہ سخاوت میں فیاضی میں بے مستلتا جس کی مثالیں دی جاتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سخاوت اس کی فیاضی کا درجہ بدلہ اسے دنیا میں مل گیا یعنی وہ اس کی سخاوت اور فیاضی اتنی عزت ہے اور اس کو احترام ملا آخرت اس کلمہ پڑھنے پر مشروع تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے وقت کو پاتا تو یقینا میرے صحابہ میں سے ہوتا اور کہا کہ میں نے اس کو دوزک میں دیکھا اس کے پاؤں میں صرف آگ تھی یہ اس کی سخاوت کے بارے میں کہا آخری جملک ہے ہدایت کو کیسے دیکھتی ہو آپ پہلے بھی میں وہی کہہ رہی تھی اور ہدایت کی دعوت دینے کی اب ہم دعوت پہ آجاتے ہیں اگر ہدایت کی دعوت دینی ہو تو بہترین چلیہ کیا ہے کیسے انسان نے عمل اور کردار سے ہدایت کی دعوت دے سکتا ہے بے شک کردار ہی وہ اصل چیز ہے جو کہ انسان کو اپنی جانب توجہ اپنی جانب کر سکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی اور بہترین مثال آقای دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب آپ نے دعوت تبلیغ دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک رشکر آنے والا ہے تو تمام کفار و مشکین نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو صادق و رمیل کریں جی علامہ صاحب آپ بس ہم اتنی سی بات کہیں گے کہ انقبلو لفی ظلال مبین تم ظلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور ہم نے رسول کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کا وسیع احتمام کر دیا جیسے آپ نے دسترخانے وسیع بچھا دیا احتمام ہو چکا ہے اب اگر آپ اس سے استفادہ کریں اور استفادہ کر کے بھی اس کو بچانا تو پھر رسول کی دو طرح سے حدیث ہے میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری کتاب ایک میرے اہل بیت یہ سنت کی بھی روایت آئی ہے تو ایک میرے اہل بیت ہیں ان دونوں کے دامن سے متمسک رو تو ہدایت یافتہ رہو گے میں یہ کہوں گا کہ ہدایت تک پہنچنا ہے تو ہمارے لئے ہم مرشد ہے مرشد کے قدموں پر چلو ان کے ذریعے سے آپ جو ہے قرب نبوی کو حاصل کریں گے اور ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اللہ تک پہنچیں گے صحیح جی حضرت بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایمان ہے ایمان یہ انسان کا خود اختیار کرنا ہوتا ہے یہ تقلید ہی نہیں ہوتا ایمان جو ایشد تعاید تو ہوتی ہے لیکن ایمان لانا انسان کا اپنا اختیار ہے اسے لانا چاہیے لیکن ہم تبدیل کرتے ہیں اور ایک لائن میں آیات پر دوں کہ قرآن خود تفسیر کرتا چلا جا رہا ہے ابھی میری بیٹی کا فون آیا میں نے بہت نام دھونے عربی فارسی اردو لیکن مجبور ہو کر محبت سے اس کا نام فاطمہ ہی رکھا سبحان اللہ اس کا بڑا پیارہ فون آیا ہے کہ ابو ان سے کہی کہ اگر کوئی چیز سامنے رکھی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہی تو اس کی آنکھ کی خرابی ہے اس چیز کی خرابی تھوڑی ہے کہ وہ موجود نہیں ہے وہ ہدایت موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ آنکھ نہیں ہے جو دیکھ سکے بابا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن لفظ لفظ آگے علف لامی میں نے آل محمد کے حضار ایسا کتاب حدل المتقین یہ کتاب ہدایت ان کو دے گی جو متقی ہوں گے پریزگار ہوں گے نہیں درنے والے ہوں صرف اگر قرآن صرف نیکوں کو گناہ ہدایت دے تو گناہگار کہاں جائیں گے کافر کہاں جائیں گے نمانے والے کہاں جائیں گے جو بھی ڈرے گا اللہ اکبر جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان کیا رکھتے ہیں نبی پر ایمان رکھتے ہیں جہاں لوگوں نے ترجمہ کیا میں کہتا ہوں نبی کا ترجمہ نہیں کیا قرآن میں جاں نبی کا ذکر آتا ہے نبی نے کہا نبی نے نبی نبی کے ترجمہ کرو نا تو پتا چلے گا غیب بتانے والے نے کہا غیب دان ہے غیب بتانے والے نے کہا کیا بات ہے غیب کچھ نبی غیب یومنون بالغیب کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب دان نبی پر جو ایمان ہیں ویقیم السلاتہ اور جو نماز قائم کرتے ہیں غیب مرض اقنام بن فقون اور جو دیا خرچ کرتے ہیں تو یہ تو عائد با عائد تفسیح ہوتی چلی گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ